شیف سینہ ہندوستان جو ہے پنچ کے علاقے پیر کی گلی میں جس پرکار کائروں کی طرح چھپ کر پیچھے سے گھات کیا گیا انتقبادیوں دارہ اور ہمارے پانچ جو ہے سینک جو ہیں وہ شہید ہوئے اور کئی سینک جو ہے ہمارے کل کے جکمی ہو چکے ہیں ان کا ہم بیرود کرتے ہیں سکتی سے اور ایسے انتقبادی جو کہ چھپ چھپ کر باہر کر رہے ہیں یہ کائر یہ پاکستان سے کراس ہو کر وہاں سے ٹریننگ لے کر آئے ہوئے انتقبادی ہوتے ہیں ایسے انتقبادیوں سے کسی بھی طرح کا جو ہے نرمی برتنا سرکار کے لیے آگے سے گھاتک سے گھاتک ہوتی جائے گی سرکار کے منمائندے ایسے انتقبادیوں کو پکڑتے ہیں جب جسینک جو پکڑ کر جو ہے ان کو جیلوں میں بند کرتے ہیں ہسپٹروں میں لے کے جاتے ہیں اسی کے کارن جو ہے ان کا اتنا حوصلہ بڑا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم پکڑے گئے تو یہ مارے جو جائیں گے نہیں بیس سال کیس چلتا رہے گا ایسے انتقبادیوں کو جیلیں بھری پڑی ہیں ایسے انتقبادیوں سے ایسے انتقبادیوں کو جیلوں میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے جی انتقبادی سامنے دکھائی دیتے ہیں وہی زین کو شوٹ کر دینا چاہیے اور مار کر جو ہے وہی چونکوں میں کوڑے کے ڈھیروں میں ان کو جلا دینا چاہیے اور ان کی اسٹیوں کو گھلی کی نالیوں میں بہانا چاہیے تاکہ ایسے انتقبادیوں کو جو پاکستان میں آکا بیٹے ہوئے ہیں لشکرہ تویبہ اور جیشے محمد جیسے اور نئے نئے ان کے یونٹ آ رہے ہیں ٹی آر ایف اور ای ای پی ای ف ایف جو ان کے یونٹ آ رہے ہیں یہ یونٹ جو ہیں صرف دکھاوے کے لیے ہیں اصل میں جو ہے اس انتقبادیوں کے پیچھے لشکرہ تویبہ اور جیشے محمد جیسے جو یونٹ ہیں جن پر بینڈ ہو چکے ہیں ان جونٹوں نے اب نہیں اپنی اپنی ایک بنایا ہوا ہے طریقہ اور نئے نئے جونٹ بنا کر آگے جو اپنی سپلہ سب لائٹ ان کو کر رہے ہیں یہ صرف آئی واش ہے ان لشکرہ تویبہ اور جیشے محمد کے انتقبادیوں کو پکڑ کر جیلوں میں بند ہے ان کو بھی جیلوں سے نکال کر چونکوں میں مارنا چاہیے سرکار کو تب ہی جی سیدھے ہوں گے تب ہی ہمارے جمہو کشمیر میں شانتی ہو پائے گی یہ پاکستان نہیں چاہتا کہ جمہو کشمیر میں شانتی ہو اس لیے آئے دنوں یہ کوئی نہ کوئی گھٹنا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کیونکہ ہماری فوج نے اور سرکار نے اب جو ہے کشمیر میں ان کو پورا ڈنڈا چڑھا کر رکھا ہوا ہے ان کے پوپر سرے مو تک ان کو ڈنڈا دیا ہوا ہے ان کو اور اسی کے کارن جو ڈرے ہوئے یہ انتقبادی شپے ہوئے انتقبادی شپ کر جو ہے کاروں کی طرح اور جنانیوں کی طرح یہ ان کے اندر گس گس کر جو ہے لوگوں کے گھروں میں یہ بار کر رہے ہیں ایسے انتقبادیوں کو جب تک کورے کے ڈھیروں میں جلا کر چونکوں میں نہیں پھونکا جائے گا ان کے یہ سیدھے نہیں ہوں گے پاکستان والے انتقبادی جائے ہند جائے بات